گھرے لو اتپادن میں گراوٹ آنے، بھاو اونچا رہنے تتھا انے نریاتک دیشوں سے چنوٹی بڑھنے کے کارن کناڑا سے مسور تتھا مٹر کے نریات کی گتی کچھ دھیمی دیکھی جا رہی ہے۔ پراپت آکڑوں کے انسار یدیپی مسور کا نریات اکتوبر دو ہزار تئیس کے ایک دشملہ نو نو لاکھ ٹن سے بڑھ کر نومبر دو ہزار تئیس میں دو دشملہ چار نو لاکھ ٹن پر پہنچا مگر چالو سیزن کے شروعاتی چار مہینوں میں یعنی اگستن ومبر دو ہزار تئیس کے دوران کل نریات چھ دشملہ نو چھ لاکھ ٹن تک ہی پہنچ سکا جو ورش دو ہزار بائیس کے انہی مہینوں میں ہوئے کل شپمنٹ آٹھ دشملہ چار شونے لاکھ ٹن سے کئی کم تھا نومبر دو ہزار تئیس کے دوران کناڑا سے بھارت کو ایک دشملہ شونے نو لاکھ ٹن سنیوکت عرب امیرات کو اٹھائیس ہزار ٹن تتھا ترکی کو چوبیس ہزار ٹن مسور کا نریات ہوا جہاں تک مٹر کی بات ہے تو کناڑا سے اس کا نریات اکتوبر دو ہزار تئیس میں تین دشملہ شونے پانچ لاکھ ٹن پر پہنچا تھا جو نومبر دو ہزار تئیس میں آدھا سے بھی ادھک گھٹ کر ایک دشملہ تین دو لاکھ ٹن ٹن پر سمٹ گیا نومبر میں کناڑا سے چین کو اکیانوے ہزار ٹن امریکہ کو ایک دشملہ آٹھ ہزار ٹن تتھا کولمبیا کو کو دو ہزار ٹن مٹر کا نریات کیا گیا اپلبد آکڑوں کے انسار چالو مارکیٹنگ سیزن کے آرمبھک چار مہینوں میں یعنی اگستن ومبر دو ہزار تئیس کے دوران کناڑا سے مٹر کا کل نریات نو دشملہ سات سات لاکھ ٹن پر پہنچ سکا جو اگستن ومبر دو ہزار بائیس کے کل شپمنٹ دس دشملہ چھ سات لاکھ ٹن سے نبے ہزار ٹن کم رہا لیکن سمیق شادین افدھی کے دوران کناڑا سے کابولی چنا کا نریات پین سٹھ ہزار ٹن سے سدھر کر اکھتر ہزار ٹن کے قریب پہنچ گیا اکٹوبر میں وہاں سے بیس ہزار ایک سو پینٹالیس ٹن کابولی چنا چنا کا نریات ہوا تھا جو نومبر میں سدھر کر تئیس ہزار ایک سو اٹھائیس ٹن پر پہنچا اس میں سے ترکی کو سات ہزار چار سو پچاسی ٹن امریکہ کو تین ہزار چار سو دس � ٹن ایوام اٹلی کو دو ہزار اکتالیس ٹن کابولی چنا کا نریات کیا گیا بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی